ہیلو فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ورڈ سیپ سے ریلیٹڈ ایک ایسی ٹرک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنی ورڈ سیپ کی پروفائل پکچر کو فل سائز میں سیٹ کر سکتے ہو فرینڈز آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ورڈ سیپ پر جب ہم اپنی پروفائل پکچر کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اسے ہمیں کروپ کرنا پڑتا ہے اور اسے ہم فل سائز میں اپلوڈ نہیں کر سکتے تو ورڈ سیپ پروفائل پکچر کو فل سائز میں اپلوڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک تھرڈ پارٹی اپلیگیشن کا استعمال کرنا پڑے گا تو چلیں جی اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو چلیں جی اس اپلیگیشن کو ہم گوگل پلے سٹور سے ڈانلوڈ کر لیتے ہیں تو گوگل پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ نے سیپلی ٹائپ کرنا ہے جی ورڈ سکروپ تو اس اپلیگیشن کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو آپ سیپلی اس پر لنک پر کلک کر کے آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈانلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہو تو انسٹالیشن کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے اپن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی سیپل اس کا ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو ادھر سب سے پہلے نمبر پر یہ اپشن ہے وہ ہے جی گیلری کی سیپلی اس پر کلک کریں تو دو مزید اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گی پہلی ہے جی کہ سیلیکٹ فوٹو کے اپنی گیلری میں سے فوٹو کو سیلیکٹ کریں اور دوسری ہے جی اگر ڈریکٹ آپ اپنے کیمرہ سے فوٹو لینا چاہتے ہیں تو اس اپشن کا انتخاب کریں تو میں پہلی اپشن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی میرے موائل میں موجود تمام فوٹوز میرے سامنے آ چکی ہیں تو میں سیپلی ادھر سے ایک فوٹو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی وہ فوٹو میرے اس دائرے کے اندر آ چکی ہے تو آپ نے سیپلی اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے تو میں چلیں جی اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں اور اس دائرے میں اس کو فکس کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو جلدی جلدی فکس کر لیا اور اس کے بعد اگر مزید دو آپشن سے نیچے دیکھیں تو دوسری ہے جی کروپ والی اور تیسری ہے جی اس کی مدد سے ہم اپنے تصویر کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو چوتھی آپشن ہے وہ ہے جی پینسل کی یعنی کہ اس پر کلک کر کے ہم اس کے بیکگرانڈ کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور بیکگرانڈ ایمج کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس میں فریم وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو میں ان میں سے کسی بھی آپشن کا استعمال کرنے والا نہیں اور جو پانچ میں نمبر پر آپشن ہے وہ ہے جی شیئر کی تو آپ سمپلی اس آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ڈریکٹ وارٹس ایپ میں لے جائے گا اور یہ دیکھیں جی میرا وارٹس ایپ اپن ہو چکا ہے تو میں سمپلی اب اس کو ڈن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی فائنلی ہماری پروفائل فوٹو جو ہے وہ فل سائز میں اپلوڈ ہو چکی ہے تو میں اب اس پر کلک کر کے اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ بڑی ہی احسانی کے ساتھ اپنی کسی بھی فوٹو کو فل سائز میں وارٹس ایپ پروفائل فکچر پر سیٹ کر سکتے ہو تو مجھے پوری امید ہے دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی اور انٹرسٹنگ رہی ہوگی تھانکس فار واشنگ